نیشنل ایکشن پلان کی اپکس کمیٹی نے بلوچستان میں انصداد دہشتگردی کے لیے ایک منظم آپریشن کی منظوری دے دی وزیراعظم شہباز شریف کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس کا اعلامیہ جاری نیکٹا کی بحالی اور قومی اور صوبائی انٹیلیجنس فیوجن اور تھریٹ اسسٹنٹ سینٹر کے قیام پر بھی اتفاق اجلاس میں انصداد دہشتگردی مہم کے لیے سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر اقدامات کی ضرورت پر اتفاق فورم کا چیلنجز سے نمٹنے کے لیے متفقہ قومی بیانیہ کی ضرورت پر زور آرمی چیف نے قومی سلامتی کو درپیش مسائل کو جڑ سے اکھارنے کی سیکیورٹی فورسز کے عظم کا عیادہ کیا وزیراعظم شہباز شریف نے تمام سٹیک ہولڈرز کو انصداد دہشتگردی کے تمام اقدامات پر عمل درامت کی جو کوئی بھی پاکستان کی سیکیورٹی میں رکاوٹ بنے گا اور ہمیں اپنا کام کرنے سے روکے گا اسے نتائج بھکت نہ ہوں گے آرمی چیف جنرل آسم منیر نے خبردار کر دیا ایپ ایکس کمیٹی اجلاس سے خطاب میں کہا پاکستان آرمی اور قانون آفس کرنے والے ادارے گورنرس میں موجود خامیوں کو روزانہ کی بنیاد پر اپنے شہیدوں کی قربانی دے کر پورا کر رہے ہیں دہشتگردی کی جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے ہم سب نے مل کر دہشتگردی کے ناسور سے لڑنا ہے ہم سب پر آئین پاکستان مقدم ہیں آئین ہم پر پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کی ذمہ داری آئیت کرتا ہے دھرنے لانگ مارچ یا پھر ترقی کیا ملک اس وقت دھرنے جلوس اور لانگ مارچ کا متحمل ہو سکتا ہے عدب سے درخواست ہے بیٹھ کر معاملات پر سوچنا ہوگا معاشی بہتری ترقی اور سیاسی استحقام ایک دوسرے سے منسلک ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا اپیکس کمیٹی اجلاس میں ظاہر خیال اجلاس میں آر وی چیف ڈی جی آئی ایس آئی چاروں وزرائے آلہ اور وفاقی وزراء بھی شریک ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ملکی معیشت آہستہ آہستہ استحقام کی طرف بڑھ رہی ہے مہنگائی سنگل ڈجٹ پر آگئی ہے معیشت مستحقم کرنے میں وفاق، صوبوں اور آرمی چیف کی کوششیں شامل ہیں معاشی استحقام آ رہا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ترقی کے راستے کھل گئے دعا ہے یہ ملکی تاریخ کا آخری آئی ایم ایف پروگرام ہو ٹیکس بیز بڑھانے کے لیے محنت کرنا ہوگی یہ رات و رات نہیں بھوگا مشکل تازک ہے لیکن معاشی استحقام کے لیے اکھٹا ہونا پڑے گا نمبر ون دہشت گردی کا خاتمہ نمبر ٹو دہشت گردی کا خاتمہ اور نمبر تھیری بھی دہشت گردی کا خاتمہ دہشت گردی پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج سب سے پہلے دہشت گردی کا سر کو چلنا ہوگا وزیراعظم خیباز شریف کا دو ٹوک اعلان بولے نماز شریف دور میں دہشت گردی کا خاتمہ ہوا دہشت گردی کی خلاف جنگ میں اسی ہزار قربانی آدھی دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھایا خیبر پختون خواہ اور بلوچستان میں ہر روز دہشت گردی ہو رہی ہے بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بدترین درندگی ہے ہم نے اس ناسور کو ختم کرنا ہے ہم نے ملکی یکجہتی اور اتحاد کو آگے لے کر جانا ہوئے وزیراعظم کے پی علی حمین گنڈاپور کی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالا جیل کے کانفرنس روم میں ملقات ملکی سیاست پارٹی امور زیر سماعت مقدمات پر بات چیت ملقات میں اپیکس کمیٹی اجلاس کے حوالے سے بھی گفتگو رنگ روڈ لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر توڑ پھوڑ کا کیس وزیراعظم خیبر پختونخوا علی حمین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری انصداد دہشتگردی عدالت کے ایڈمن جج منظر علی گل نے وارنٹ جاری کیے بانی پی ٹی آئی نے علی حمین اور بیرسٹر گوہر کو مذاکرات کی اجازت دے دی علیمہ خان کہتی ہیں سیاسی جماعت مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھتی ہیں بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے جمعرات تک کا وقت دیا ہے جمعہ کا دن جشن میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے آخر کار مشرا بی بی نے پارٹی کی باگ ڈور سمحان لی سیاست میں حصہ نہ لینے کا پی ٹی آئی کا بیانیاں غلط نکلا چوبیس نومبر کو احتجاج کی فائنل کال کے میٹنگ میں مشرا بی بی کے خطاب کی آڈیو نے بھانڈا پھوڑ دیا بانی کی اہلیاں نے ممکنہ گرفتاریوں سے نمٹنے کے لیے جیمعہ منصوبہ بندی کرنے کی ہدایت کر دی مشرا بی بی کی گرفتاری کی صورت میں متبادل قیادت تیار کرنے کی ہدایت بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے یہ ڈراما بھی فلوپ ہوگا غریبوں کو مروانے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی سینیٹر فیصل وارڈا پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال پر برس پڑے بولے پی ٹی آئی میں دھڑے بندی ہے مداخلت ہے لیڈرشپ نہیں کوئی ایم این اے پچاس بندے بھی نہیں لاسکتا علی امین گنڈا پھوڑ بانی کے پاس کس کا پیغام لے کر گئے تھے علی امین خود بتا دیں ورنہ ہم تو پتا لگا ہی لیں گے وزیر اطلاع پنجاب ازبا بخاری کی وارننگ بولی پی ٹی آئی ہمیشہ لاشوں پر سیاست کی کوشش کرتی ہے پی ٹی آئی والے خیمت پختونخواہ کے بچوں کو نہ مروائیں ریاست کی خلاف جہاد کے نام پر فساد کرنے والوں کا انجام انتہائی بھیانک ہوتا ہے نو میں ایک چھوٹی چیز نہیں تھی نو میں اس پاکستان کی ہسٹری کا ایک اندوناک سانحہ تھا یہ لوگ نو مئی جیسے ہالناک واقعات دوبارہ دہرانا چاہتے ہیں کوئی سمجھتا ہے بندوق کے زور پر ریاست سے بات منوالے گا تو وہ بے وقوف ہے ریاست سے کوئی نہیں جی سکتا سن کے سینئر وزیر شرجی لینام میمن کی پریس کانفرنس بولے بشرا بی بی نے کہا اسلام آباد یلغار کے لیے جو شخص پانچ ہزار افراد نہ لائیا اسے آئندہ پارٹی ٹکٹ نہیں دیں گے پی ٹی آئی کو پاکستان کی ترقی حضم نہیں ہو رہی تحریک انصاف کا احتجاج کو موثر بنانے کا اعلان وفاقی انتظامیہ کا پی ٹی آئی سے نمٹنے کا پلان اسلام آباد میں دفعہ ایک سو چوالیس نافس دو ماہ تک جلسے جلوس پر پابندی اسلام آباد پولیس نے رینچرز ایف سی کے نو ہزار اہلکار مانگ لیے بیریسٹر سیف کہتے ہیں ہر حلقے سے منتخب نمائندے قافلے لے کر نکلیں گے ذرتاج گل نے کہا جدوجہد کنٹینرز اور پولیس کی وجہ سے نہیں رکتی وزیراعلا پنجاب مریم نواز ڈائیلیسس مریضوں سے ایڈز پھیلنے کے واقعات پر برہم صورتحال شرمناک قرار ذمہ دانوں کی خلاف کاروائی کا حکم چیف منسٹر ڈائیلیسس پروگرام کارٹ لانے کی بھی منظوری فنڈز دس لاکھ تک بڑھا دیئے ایسو پیس پر عمل درامت یقینی بنانے اور ڈائیلیسس سینٹرز کی مانیٹرنگ کی ہدایت لاہور سمیت پنجاب بھر میں اس موقع کی شدت نے کمی بیس تومبر سے تمام شہروں میں تعلیم ادارے کھول دیا جائیں گے فیزیکل کلاسز کے ساتھ تدریسی عمل بحال ہوگا صبح آٹھ بچ کر پیتالیس منٹ سے پہلے کوئی اسکول نہیں کھولے گا نوٹفیکیشن جاری لاہور میں ریسٹورنٹ سرویسز کا وقت رات دس بجے کر دیا گیا کراچی اور اسلام آباد کو بھی فضائی آلودگی نے لپیٹ میں لے لیا کراچی میں زکام خوشکھاسی بچوں میں وائرل انفیکشنز میں اضافہ مولانا فضل رحمان نے ہمیشہ پاکستان کی معفضات کو مقدم رکھا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سربرا جیوائی سے ملاقات چھبیسویں ترمیل کی منظوری میں کردار پر اظہار تشکر تمناوں کا بھی اظہار فضل رحمان نے کہا کہ ہماری ترجیح پاکستان اور پاکستانی عوام ہے پیپلز پارٹی کے چینمن بلاول بھٹو سے وزیر طلال سیند شرجیل میمن کی ملاقات بلاول بھٹو کو صوبائی حکومت کی کارکردگی پر بریفنگ دی کارکستان میں پبلک ٹرانسپورٹ کا جال بچھایا جا رہا ہے عوامی مسائل کو بھی ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا رہا ہے ارکان قوم اسیملی کی مہانہ تنخواہ اور مراد نیوز ون نے ارکان اسیملی کی تنخواہ اور مراد کا پتہ لگا لیا ارکان قوم اسیملی کی تنخواہیں اور مراد کی کوپی حاصل کر لیا ارکان اسیملی کو تنخواہیں اور مراد ایلاؤنس ایٹ انیس سو چوہتر کے تحت دی جاتی ہیں دستابعزات کے مطابق ارکان اسیملی کو مہانہ دو لاکھ تیلیس ہزار تنخواہ نیتی ہے تنخواہوں اور ایلاؤنسس میں دو ہزار چوبیس میں ایڈ ہاک ریلیف بیس فیصد اضافہ پاکستان اور کاغذر کسان کا سیاحت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تاون مزید بڑھانے پر اتفاق ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں ملکوں کا تیسرا دو طرفہ سیاسی دور اسلام آباد میں ہوا جس میں یوکرین، افغانستان اور مخبوضہ کشمیر کے حالات پر بھی غور کیا گیا جس نے پاکستان سے محبت کی اس نے عزت پائی جس نے پاکستان سے غرداری کی ہمیشہ زلت پائی کوئٹا میں وزیراعلا بلوچستان سرفراز بکٹی کا تقریب سے خطاب کہا بلوچستان کا مستقبل روشن ہے بلوچستان حکومت صوبے میں تعلیم کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہی ہے کرتارپور میں بابا گرو نانک کے پانچ سو پچپنویں جنم کی تقریبات جاری بھارت سمیت دنیا بھر سے سکھ یاتریوں کی کثیر تعداد پہنچ گئی یاتری کبرٹی فیسٹیول سے بھی خوب لطف اندوز ہوئے پی سی بی نے بیٹنگ کوچ محمد یوسف کا استفاق قبول نہیں کیا ذرائق مطابق محمد یوسف کو نئی ذمہ داریاں دی جائیں گی آئی سی سی چیمپینز ٹروفی کا دورہ مری ٹروفی ٹیکسیلا ہریپور خانپور اور ایپٹاباد کے لیات کے بعد جی پیو چوک مری پہنچائی گئی مری پہنچانے پر سیاہوں نے استقبال کیا سیلفیاں بھی بنوائیں موسیقی موسیقی موسیقی